والصلاة والسلام علی رسول اللہ مین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ التسحیح تسحیح تسحیح کیا چیز ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تأثیل تأثیل میں کیا ہوتا ہے کہ مئیت کا جو طریقہ ہے مئیت نے جو جائداد چھوڑی ہے اس کے ہم اتنے ٹکڑے کرتے ہیں ایسے مناسب ٹکڑے کی پھر وارسین کو ان ٹکڑوں میں سے اٹھا اٹھا کے دیا جا سکے یعنی تأثیل میں مئیت کے طریقہ مال کے اتنے حصے کر دیا جاتے ہیں کی پھر ان حصوں میں سے وارسین کا جو حق ہے ان کی حقوق کے مطابق اٹھا اٹھا کے دیا جا سکے بغیر توڑی ہوئے حصے کو توڑی ہوئے بغیر جس کو ہم کہتے ہیں بغیر کسر کے یعنی ایسا نہ ہو کہ اٹھایا حصہ تو اب دینا ہوا تو اب اس کو توڑ کے دے رہے ہیں نہیں حصہ اٹھایا دے دیا تو تأثیل میں ہم یہی کرتے ہیں اب یہ تسیح تسیح کیا چیز ہے تسیح کی ضرورت تب آتی ہے جب تأثیل کے بعد یعنی اصلے مسئلہ بنانے کے بعد اور پھر اس کے مطابق وارسین کو ان کے حصے دینے کے بعد کبھی کبھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ وارسین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اجتماعی شکل میں مشترکہ طور پر حصہ ملتا ہے جیسے بیویاں ہیں اگر ایک بیوی ہو تو جو بھی حصہ ہے بیویوں کا اسی کو ملے گا لیکن اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ ہر بیوی کو الگ الگ حصہ نہیں ملتا اس پورے گروپ کو ملتا ہے اگر بچے ہوں مرنے والے کے بچے ہوں اور اس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ایک بٹے آٹھ ملتا ہے تو یہ ایک بٹے آٹھ ہر بیوی کو الگ الگ نہیں ملتا ہے یہ ساری بیویوں کو مشترکہ طور پر سب کو ایک بٹے آٹھ ملتا ہے لیکن کبھی کبھی وارسین میں گروپ ہوتے ہیں ان کو جو حصہ جاتا ہے تو ان تک تو جاتا ہے بگر قصر کے لیکن ان تک جانے کے بعد چونکہ وہاں پر کئی ایک وارس ہیں تو اس حصے کو جب وہ آپس میں بٹنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی تو بٹ جاتا ہے وہاں بھی توڑنا نہیں پڑتا مثال کے طور پر وارسین میں اگر تین بیویاں ہیں اور ان کو تین حصہ مل رہا ہے تو یہ تین حصہ تین بیویاں میں جائے گا تو ہر بیویاں ایک ایک لے لے گی اس طرح سے یہاں پہ تصحیح کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تاثیل کے بعد جو ہم حصہ دیتے ہیں وہ بھی بگر قصر کے دیتے ہیں پھر گروپ میں وہ حصہ جانے کے بعد گروپ کے افراد پر تقسیم ہوتا ہے تو وہاں بھی بگر قصر کے تقسیم ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی گروپ کو جو مشترکہ حصہ ملتا ہے تو مشترکہ حصہ تو بگر قصر کے ملتا ہے لیکن جب وہ لوگ آپس میں باتنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کبھی کبھی ان کو اس حصے کو توڑنا پڑتا ہے یعنی مکمل عدد میں ان کو حصہ نہیں مل پاتا ہے تو پھر یہ مشکل ختم کرنے کے لئے جو عمل کیا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں تصحیح تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے نارمل تاثیل سے جو اصلے مسئلہ بنایا ہے یعنی طریقہ کے جو ٹکڑے کیے ہیں ہم نے نارمل تاثیل سے وہ ٹکڑے اور بڑھا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ باتتے ہیں تو اب جب دوبارہ باتیں گے تو سارے وارسین کو بگر قصر کے حصہ ملے گا اور اگر کہیں پھر گروپ کے وارسین ہوں گے گروپ والے وارسین ہوں گے تو ان کو جو حصہ جائے گا بگر قصر کے جائے گا پھر وہ لوگ آپس میں جب باتیں گے تو وہاں بھی بگر قصر کے باتیں گے تو اس عمل کو تصحیح کہتے ہیں یعنی جو نارمل تاثیل سے جو اصلے مسئلہ بنتا ہے اس کو ہم تھوڑا تبدیل کرتے ہیں یعنی ٹکڑے اور بڑھاتے ہیں اس کی مقدار میں کوئی فرق نہیں پڑتا مقدار وہی رہتی ہے بس اس کے ٹکڑے اور بڑھا دیتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے پاس سو روپے ہیں اب اس سو روپے کے دو ٹکڑے کر دیں یعنی پچاس پچاس کے دو نوٹ لے لے تو یہ دو ٹکڑے ہوگئے لیکن ہے اتنا ہی 100 روپے یا کسی نے 100 روپے کے 20-20 کے نوٹ کے 5 نوٹ لے لئے یعنی 100 روپے دے کر اس کی جگہ پہ کیا لے لیا 20-20 کے 5 نوٹ تو اب یہ 5 ٹکڑے ہوگئے لیکن یہ بھی 100 روپے ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ایسے ہی کسی نے 100 روپے کو بدل کر اس کی جگہ پہ 10-10 کے نوٹ لے لئے دس تو یہ ایک نوٹ کے دس ٹکڑے ہو گئے لیکن یہ بھی اتنا ہی ہے سو روپیہ ہی ہے تو تاثیل میں جو ہم اصلے مسئلہ نکالتے ہیں یعنی وہ عدد معلوم کرتے ہیں جس میں ہمیں ترقے کو باتنا ہے ترقے کو اتنے حصے کرنے تو اگر وہ حصے اور دھگنا کر دیا جائیں تو ابھی بات وہی رہے گی یعنی ہم نے دو حصے کی ہیں دو کی جگہ چار حصہ کر دیں چار حصے کی ہیں چار کی جگہ آٹھ حصہ کر دیں تو ابھی بات وہی ہوگی لیکن ہم تاثیل میں یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عدد لیں جن میں ترقہ باتنے کے بعد وارسین کو ان کی حقوق کے مطابق بگیر کسر کے دے سکیں تو تاثیل میں ہماری کوشش ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرنے کے لیکن جب ہم وارسین کو دیتے ہیں اور وارسین میں کہیں گروپ ہوتے ہیں اور ان تک حصہ جانے کے بعد ان کے افراد پر بگیر کسر کے تقسیم نہ ہو تو پھر ہم واپس اصلے مسئلہ جو نارمل تاثیل تھی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں اور ترقہ کے جو ہم نے ٹکڑے کیے تھے وہ ٹکڑے اور بڑھاتے ہیں تاکہ اب دوبارہ جب ہم باتیں تو گروپ میں حصہ جانے کے بعد ان کے افراد پر بھی بگیر کسر کے تقسیم ہو جائے اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں مثال کے ذریعے تاثیل کی بحث میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پر ایک عورت مر گئی اس کا شوہر ہے اور اس کے تین بیٹے ہیں شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹے چار اور تین بیٹوں کو باقی اصلے مسئلہ ہم بنائیں گے ایک ہی صاحب یہ فرض ہے اس لئے چار اصلے مسئلہ ہوگا ایک ہو جائے گا شوہر کو اور تین مل جائے گا بیٹوں کو اگر ہم یہ جو اصلے مسئلہ اشار کی جگہ ہم آٹ کر دیں تو ابھی بات ہوئی ہے یعنی ہم نے چار کیا تھا لیکن اگر ہم آٹ کر دیں تو ابھی بات ہوئی گی شوہر کو کتنا دینا ہوگا اس میں سے ایک بٹا چار دینا ہوگا دو اور باقی جو بچے گا وہ بیٹوں کو ہوگا چھ بیٹوں کو مل جائے گا دیکھیں بات ہوئی ہے یہاں پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے اصلے مسئلہ تھوڑا بڑا ہو گیا یعنی ترکہ کی جو ٹکڑے ہوئی ہے وہ زیادہ ہوگی ہے آٹ ٹکڑا کرنے میں ہمارا کام بند رہا تھا تو آٹ ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورتی بلکل نہیں اس لئے ہم چار ہی ٹکڑے کرتے ہیں آٹ نہیں کرتے لیکن یہاں پہ آپ کو دکھانا یہ ہے کہ اگر ہم نے آٹ ٹکڑے بھی کر دیئے تو بھی ان سے ہم وارسین کو باٹ سکتے ہیں بلکہ اگر آٹ سے بھی زیادہ ٹکڑے کر دیئے ہم نے بارہ ٹکڑے کر دیئے مل جائے تو اب بارہ کا جو ایک بٹے چار ہوگا تو تین ہوگا اور باقی بچے گا نو یہ نو بچوں کو دے دیئے اب بھی بات وہی ہے یعنی ہم مائیت کا جو ترکہ ہے اس کے چار ٹکڑے کریں یا آٹ ٹکڑے کریں یا بارہ ٹکڑے کریں بات وہی ہے یعنی شوہر کو ہر حالت میں جو جائے گا وہ ایک بٹے چار ہی جائے گا چار ٹکڑا کریں گے تو ایک بٹے چار دو جائے گا بارہ ٹکڑے کریں گے تو ایک بٹے چار تین جائے گا اور باقی بچوں کو ملے گا تو دیکھئے اصلے مسئلہ ہم چار بنائیں یا آٹھ بنائیں یا بارہ بنائیں ہر حال میں وارثین کو جو حصہ جاتا ہے وہ اتنا ہی جاتا ہے جتنا ان کا حق ہے لیکن ہم تاثیل میں کیا کرتے ہیں تاثیل میں ہم چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا عدد چھوٹا عدد ہے اسی کو اصلے مسئلہ بناتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا کام ہو جا رہا ہے یعنی بگیر کسر کہ ہم سارے وارثین کو حصہ دے دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وارثین میں کوئی گروپ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں بیٹا تین بیٹا ہے بیٹا تین بیٹا ہے اب یہاں پہ دیکھئے جو تین آئے تھا باقی بچا تھا تین بیٹوں کو مل گیا اب تین بیٹے جب آپس میں اس کو باٹے تو بھی بگیر کسر کے باٹ سکتے ایک ایک لے سکتے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اصلے مسئلہ سے وارثین کو ان کی حقوق کے مطابق تو دے دیتے ہیں لیکن وارثین میں جہاں گروپ ہوں اس گروپ کے تمام افراد جب باٹنا شروع کریں تو تمام افراد پر بگیر کسر کے تقسیم نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہم تو پھر جو ہم نے چھوٹے سے چھوٹا عدد حاصل کیا تھا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یعنی نارمل حالات میں تو ہم اصلے مسئلہ کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عدد ہی تلاش کریں گے لیکن جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹے عدد سے ہم نے تحصیل کی اصلے مسئلہ نکالا لیکن جب ہم نے باٹنا شروع کیا تو کسی گروپ کو جو حصہ ملا ہے اس گروپ کے افراد پر وہ حصہ بگیر کسر کے تقسیم نہیں ہوتا تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں اس اصلے مسئلہ کو چھوٹ دیتے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ تین بیٹے ہیں اگر تین کے بجائے یہاں پہ ہم چھے بیٹے رکھ لیں چھے بیٹے اب اگر اصلے مسئلہ ہم چار بناتے ہیں تو چار اصلے مسئلہ سے ایک ہم نے دے دیا شوہر کو تین دے دیا بیٹوں کو اب یہاں پہ تو بے گیر کسر کے ہم نے سب کو حصے دے دیا لیکن یہ تین جائے گا اس پوری گروپ کو یہ پورا گروپ جو تین لے گا تو یہ پورا گروپ تین کو توڑے بغیر نہیں لے سکتا کیونکہ تعداد چھے ہے اور تین بٹنا ہے اس لئے اس کو توڑ توڑ کے باتنا ہوگا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اصلے مسئلہ کی مزید ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ ان چھے بیٹوں کو جو جائے اس کو دوبارہ توڑنا نہ پڑے تو اگر ہم یہ اصلے مسئلہ آٹھ کر دیں آٹھ اس کو لے لیں اس کو چھوڑ دیں اس کو لے لیں اصلے مسئلہ تو اب کیا ہوگا زوج کو جائے گا دو اور چھے بیٹوں کو جائے گا چھے تو اب یہ لوگ جو لیں گے وہ چھے ایک ایک لے لیں گے اب ان کو توڑنا نہیں پڑے گا تو یہ نارمل تاثیل تھی نارمل اصلے مسئلہ تھا بعد نے ہن میں تاثیر کیا تو یہ آٹھ آ گیا یہ اور دیکھیں آپ اگر بیٹوں کی تعداد نو ہو نو بیٹے ہوں تو اب اس سے بھی کام نہیں بنے گا کیونکہ چھے آپ بیٹوں کو دیں گے تو نو بیٹوں میں تخصیم نہیں ہوگا بگر چھے کو توڑی ہوئے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اور دوسرا اصلے مسئلہ لکھتے ہیں اس کو لیں گے بارہ اب بارہ کر دیا تو تین دے دیا شاہر کو اور یہ جو نو آیا تو نو نو بیٹوں میں ہم دیں گے تو ایک ایک لے لیں گے تو یہ ہے تصحیح یعنی نارمل تاثیل کے بعد جب ہم حصے دیتے ہیں تو اگر کسی گروپ کو کوئی حصہ ملتا ہے تو وہ حصہ اس گروپ کے تمام افراد پر بگیر قصر کے تقسیم نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اصلے مسئلہ کو چینج کرتے ہیں یعنی اس کے ٹکڑے اور بڑھاتے ہیں تو بڑھا کر دوسرا اصلے مسئلہ حاصل کرتے ہیں پھر اس سے باٹھتے ہیں دوبارہ تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں تصحیح